محترم سامعین یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری کے اس اہم موقع پر اس کے حوالے سے چند اہم باتیں پیش خدمت ہیں سب سے پہلی بات ہمارا ملک تقریباً دھائی سو سال تک انگریزوں کا غلام رہا اخیر میں علماء اہل حدیث اور دیگر مسالک کے علماء مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی قربانیوں اور کوششوں کے نتیجے میں پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کے دن ہمارا ملک آزاد ہو گیا آزاد ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کی ملک میں کون سا قانون رہے جس کو مسلم ہندو سکھ عیسائی اور باقی سارے مذہب کے لوگ مان کر ہندوستان میں رہیں چنانچہ قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو بنایا گیا ہمارا آئین اور قانون بنانے میں دو سال گیارہ مہینے اور اٹھارہ دن لگے اور چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاغو کر دیا گیا اس لیے ہر سال چھبیس جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے اور ہندی میں گرتنتر دیوس کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشوروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے جیسے مولانا ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ مولانا حسرت موہانی مولانا حفظ الرحمن سیوہاری وغیرہ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً پیتس مسلمان شامل تھے پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کے مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے ایک اور بات اس حوالے سے یہ کہ اس موقع پر ہمیں صرف یوم جمہوریہ نہیں منانا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ میں اپنے ملک کا قانون اس کے آئین اور اس کے دفعات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کو مزید اچھی طریقے سے حاصل کر سکیں ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں مسلم ہندو سکھ عیسائی سب برابر کے شہری ہیں کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ